یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ zoom.us کے اوپر جائیں گے اور اس لنک کے اوپر جانے کے بعد آپ نے اگر اپنا اکاؤنٹ کر لیا ہے تو آپ کو سائن اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ سائن اپ کریں پہلے مرتبہ اکاؤنٹ بنانے پر میرا اکاؤنٹ یہاں پہ لاؤگ ان ہوا ہوا ہے اور میں آپ سائن ان کر چکی ہوں سائن ان یعنی آپ میں اس میں جیسے لاؤگ ان اکاؤنٹ کرتے ہیں لاؤگ ان ہو چکی ہوں اب یہاں پہ ہوسٹنگ میٹنگ ہے اب اس کے اوپر کلک کرنے کے اوپر دیکھیں دو آپشنز آتے ہیں ویڈیو ویڈیو اور ویڈیو تو آپ کی مرضی ہے آپ اگر ویڈیو کریں تو ویڈیو آن کر لیں یا ویڈیو تو میں نے ابھی ویڈیو سیلیکٹ کیا سہیے اس کو کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ایک زوم کے اندر اگر آپ نے کروم پہ کھولا ہے تو زوم کا ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو اس پہ زوم کی اپلکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس اپلکیشن ڈاؤنلوڈ ہوئی بھی ہے تو تو اپلکیشن کھل جائے گی ورنہ کیا ہوگا کہ اپلکیشن ڈاؤنلوڈ ہوگی اور اس اپلکیشن کو جیسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا رن کرنا پڑے گا اس کی ایکزی کو میرے پاس کھل گئی اگر اس سٹیپ میں آپ کو پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اچھا اب کیا ہے کہ جب جیسے میں نے مجھوم کی میٹنگ سٹارٹ کی پارٹیسپینٹس پہ گئی پارٹیسپینٹس پہ میں نے دے گا ابھی میں فیلال کوئی پارٹیسپینٹ نہیں ہے آپ کو یہاں پہ جی میل کے تھرو بھی آپ لنک سے سند کر سکتے ہیں یہ صرف کپی لنک کر لیں جیسے میں نے کپی لنک کیا کپی لنک کریں اور پھر اپنے واتس ایپ گروپ میں جیسے میں نے آپ لوگ کو گروپ پہ سیٹنگ کر کے بھیجیے گروپ پہ سند کر دے ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ کیسے واتس اپ گروپ پہ جو آپ لوگ کمپیوٹر پہ ویب ڈاٹ واتس اپ کی پیج پہ کھل جاتا نا اس پہ آپ گروپ پہ سند کریں اور سند کرنے کے بعد حرام سے آپ اس کے اوپر اس لنک کو سند کر دیجئے یا پھر آپ کلاس ٹیچرز کے ساتھ شیئر کر لیجئے اس لنک کو ٹھیک ہے یہ صرف ایک ڈیمو کے لیے آپ لوگ کو بتا رہی ہوں میں اگر نہیں سمجھ میں آیا مہر تو پلیز آپ مجھے بتائیے گا اوکے اللہ حافظ